اسلام علیکم دوستو غازی کریئرز میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں اکثر ہم بازار سے سوٹ خرید کراتے ہیں تو سردیوں کے جو شالزو کہہ رہا ہوتی ہیں ان پہ یہ بنے ہوتے ہیں اب اس کو پنجابی میں تو بروملا کہتے ہیں تو اردو میں میں جانتی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح سے بال دے کے جو یہ بنانا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے ایک پلو کے لئے دیکھیں شال کے ایک پلو کے میں نے یہ سارے جو ہے یہ بنا کے باندھ لیے ہیں اور اب دوسرا جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بنانا تو یہ دیکھیں اس کی پہلے حالت کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے جو یہ والے دھاگیں اضافی ہیں نا اتنے اتنے یہ دیکھیں جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ان کو پہلے ہم نکال لیں گے تو اس کے لئے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دھاگوں کو اتنا اتنا کاٹ لیا ہوا ہے یہ جو دھاگیں سینٹر میں تھے اب اس کو کھینچ کے بڑی اثانی کے ساتھ ہم نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے اور اب یہ جو بڑے دھاگیں ہیں ان کو بھی دوسری سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں میں نے اسی طرح سے کٹ لگا کے تو یہ دھاگیں جو ہیں وہ کھینچ لیں گے ہم اس طرح سے یہ جو چڑائی میں دھاگیں ہیں نا ان کو کھینچ کے نکال رہے ہیں ہم اس طرح سے اب باقی کے دھاگوں کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے دھاگے کو پکڑیں گے اور کھینچ کے نکال لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ یہ نکالتا جائے گا اس طرح سے پہلے دھاگے اس طرح سے پہلے دھاگے سارے جو اضافید آگے ہیں وہ ہم نے نکال لیے نکالنے کے بعد اب اگلا پروسیس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اب اس کو اپنے سامنے بچھا کے رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی کوئی وزنی چیز راکھ لیں گے تاکہ جب ہم اس کو بنائیں تو کپڑا کھینچے نہ کچھ بھی آپ راکھ سکتے ہیں بک راکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر راکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے سر راکھ لیا ہے اوپر چیز بھی راکھ لیا ہے اب ہمیں ایک کٹوری میں یہ تھوڑا سا پانی چاہیے فنگر کو ویٹ کرنے کے لئے گیلا کرنے کے لئے تو اس طرح سے یہ جو پانی ہے اس میں سے ہم اپنی ایک فنگر کو اس طرح سے ڈپ کر کے تو تھم پہ بھی جو ہے پانی کو لگا لیں گے اور اب ہم یہاں سے بلکل تھوڑے سے داگے پکڑیں گے اس طرح سے داگوں کو پکڑنے کے بعد اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم جس رخ پہ اس کو گمائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ کی طرف میں گم آ رہی ہے دونوں کو دوسرے کو بھی لیفٹ سائیڈ پہ گم آ کے اس طرح سے تو اب ہم ان دونوں کو بھی لا آ کے پہلے ہم نے لیفٹ کی گم آیا تو اب ہم اس کو رائٹ سائیڈ پہ گم آئیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو گرہ لگائیں گے گرہ لگانے کا پروسیس دیکھیں اس طرح یہ پکڑا اور اس کے اوپر سے پھر اس کا یہ جو ہول بنا ہے اس میں سے اس کو لکال لیں گے اس طرح سے اور پکا کر دیں گے گرہ کو سیم اسی پروسیس سے ہم دوسرے بھی بنا لیں گے فنگر کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو ہم پانی لگا لیں گے تھوڑے سے داگے پکڑے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اس کو گھمائیں گے اس طرح سے پہلے ایک رخ پہ گھمائیں گے پھر الٹے رخ پہ گھمائیں گے تو یہ دیکھیں گھمانے کے بعد اب اس کو گرہ لگائیں گے اس طرح تو یہ دیکھیں دو جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے سیم اسی پروسیس سے ہم باقی کے سارے بھی بنا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے سارے جو ہیں ہم نے یہ جو بنا لیے ہیں ٹیسلز کہہ رہے ہیں نٹکن کہہ لیں شال کے پلو پہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں تو ہاتھ یہ انگلی کو گیلا کرنے کا مقصد یہ تھا جب ہم اس کو بال دے تو یہ بار بار ہمارے ہاتھ سے پھس لینا آگے بار بار پھسل بھی جاتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا انگلی کو گیلا کر لیں گے تو پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو بال دے لیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ